السلام علیکم کنٹروورسی ٹوڈے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر جیسا کہ آپ کو معلوم کہ اب تک کی اہم خبریں اور ان خبروں پر ہمارے تفسرہ نگاروں کی رائے تفسرہ نگاروں کے تعرف سے پہلے آج کے پروگرام کے موضوعات کا تعرف کروا دیں آج اس کے علاوہ موضوع کیا ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر ٹرانسپورٹ کی ہڑتال ہے کمرشل ٹرانسپورٹ جو ہے وہ اور خاص طور پر گرڈ ٹرانسپورٹ سمان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جانے والی ٹرانسپورٹ وہ ان کی ہڑتال ہے گزشتہ دنوں پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی تھی اس کے ایک وفد نے چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی تھی پہلے وہ پرائم ایسٹر سے ملے اس کے بعد چیف آف آرمی سٹاف سے ملاقات کی اس کے بعد نکلنے کے بعد انہوں نے جن پوائنٹس کے اوپر الابوریشن کی تھی اس کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ ٹرک کے اوپر جو اوور لوڈنگ ہوتی ہے پر ایکسل لوڈ جو ہوتا ہے وہ ان کا بہت بڑا کنسرن ہے جو انہوں نے چیف آف آرمی سٹاف کو بتایا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے ارز کیا ہے کہ اگر زیادہ لوڈ لے جانے سے پاکستان بھر کی سڑکوں کی ویر انٹیر کی باز کی جائے تو وہ اسی عرب روپیہ کی تقریباً پڑتی ہے اور جبکہ اگر ہم ایکسل لوڈ کی پابندی کرتے ہیں تو بزنس مینوں کو جو اس کی کوسٹ اضافی ادا کرنا پڑتی ہے وہ ساڑھے سات سو عرب روپیہ ہے تو اگر سرکار براہ راست اسی عرب روپیہ لے لے تو یہ ساڑھے چھ سو عرب روپیہ بزنس کمیونٹی کو بڑھ جائے گا اور چیف صاحب نے اس کے اوپر بلکل اتفاق کا اظہار کیا ہے اس حکم کا نوٹفکیشن بھی نہیں ہو سکا خیر یہ تو بہت تازہ سا حکم ہے یا تازہ سا ایگریمنٹ ہے اگر آپ کو میں یاد دلاتا چلوں جب برس اقتدار آئے تھے عمران خان صاحب تو سب سے پہلی ان کی ٹویٹ جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے انڈسٹری کو گیس اور بجلی رائتی نرخوں پہ دینے کے لیے ایک ایگریمنٹ تیہ کر لیا ہے اب ما شاء اللہ میرا خیال انیس وہ مہینہ چل رہا ہے شاید یہ اٹھاروہ مہینہ چل رہا ہے لیکن ابھی تک وہ نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا بہت ساری انڈسٹری اس لیے بند ہو گئی کہ انہوں نے نئے ٹیرف کے پیشے نظر اپنی مشینیں چلا لی اور جب بل آئے تو بل پھر دھڑا دھڑا ہے اور وہ انڈسٹری کچھ ایسی بھی ہیں جو اس وجہ سے بند ہوئی ہیں خیر وہ تو وہ والا نوٹفکیشن جاری نہیں ہوا دراصل حکومت یہی سمجھتی ہے کہ ٹویٹ کرنے کے بعد سارے معاملات جو ہیں وہ تہہ پا جاتے ہیں حالانکہ سمری جاری ہونا ایک سرکاری عمل ہوتا ہے جو کہ پھر سرکار کا حکم بنتا ہے اس پہ شاید وہ بلیو نہیں کرتے ٹرانسپورٹر کی ارتعال ہے جی اور خاص طور پہ اس میں آپ اور میرے لیے جو عبرت کی نشانیاں ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ لیسنس کے بغیر گاڑی چلا رہے ہیں اور لیسنس کہیں گھر بھول گئے ہیں تو آپ کو دس ہزار روپے فائن پڑے گا پہلے یہ سات آٹھ سو روپے میں جان چھوٹ جایا کرتی تھی اسی طرح موٹسائیکل سوار جو کہ پہلے سو دو سو دھائی سو تین سو میں جان چھوٹ جاتی تھی جن کی اب انہیں دھائی ہزار تین ہزار اور ساڑھے تین ہزار روپے یہ دس دس گنا اضافہ جو ہے یہ دیفنیٹلی حکومت نے نوٹیفائی کیا تھا کہ ہم اضافہ کرنے جا رہے ہیں عوام سوئے رہے اور جب یکم جنوری سے اس کا اطلاق ہوا ہے تو اب اس ہرتال کی حمایت کرتے ہوئے لگ رہے ہیں میرے جیسے لوگ بھی جن کا خیال ہے کہ کسی بھی دن بھاگم بھاگ میں کوئی بھی چیز گھر بھول سکتی ہے ایف ایٹی ایف کے حوالے سے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے یہ دوسری خبر ہوگی آج ہماری دوسرا ٹاپک ہوگا نو یور کسٹمر کے نئے پرنسپل جاری ہیں آپ کا کوئی عزیز باہر پڑتا ہے یا علاج کے لیے باہر گیا ہوا یا جانا چاہتا ہے اور وہ ڈالر خریدنا چاہتا ہے ڈالر باہر بھیجوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے مزید سختیاں ہوں گی خاص طور پر کوئی بھی ایسی چیز جیسے سونا آپ باہر لے جا سکتے ہیں یا باہر سے لا سکتے ہیں لیکن یہ ماضی کی بات ہو گئی یہ پچھلے سال کی بات تھی اس سال میں اگر آپ سے اس طرح کی کوئی چیز برامد ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے لمبی سزا ہے اور بھاری جرمانہ ہی بھی ہے جس کا آپ شاید تصور نہ کر سکتے ہوں وہ سونا تو ضبط ہو گئی ہوگا نویور کسٹمر کو سخت کیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے کیا اس سے ہم ایف ای ٹی ایف کی گری لسٹ میں سے نکل پائیں گے اور اللہ کرے پوزیٹیو لی نکلیں ہم وائٹ لسٹ میں آ جائیں کیونکہ اب تک کے جو حالات ہیں وہ اچھے نہیں آج کے مہمانوں کا آپ سے تارف کرواتے چلے عصار رانت صاحب the youngest editor اور کس طرح انہوں نے میرا انٹرو سنا ہے یہ میں ہی جانتا ہوں اور جناب عصار رانت صاحب کلم سے نشتر کا کام لینے والے صحافی ہیں بہت شکریہ آپ کا اور ان کے ساتھ جناب عبداللہ ملک صاحب عبداللہ ملک صاحب جو ہیں وہ human right activist بھی ہیں سپریم کوٹ آف پاکستان کے لائر بھی ہیں اور ہمیں عدالتی کاریڈور کے اندر کی خبریں بتاتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حمدہ میں درینہ ارسلان رفیق بھٹی صاحب جو ہیں جب سے ہم نے صحافت کا آغاز کیا تھا اسلام بھٹی صاحب کے بال کالے تھے تو میرے بھی تھے ویسے اس وقت لیکن اپنا تو جنگل ہی جڑ گیا ہے اور ان کے آن سفیدی آگئی ہے اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کریں گے جناب ممتاز بھٹی صاحب اور اسلام آباد سے ہمیں جائن کرنا تھا ممتاز بھٹی صاحب نے ممتاز بھٹی صاحب جو ہیں وہ اگر دفتر پہنچ گئے تو پروگرام میں شامل ہو جائیں گے آج کے پروگرام کا آغاز صاحب جس ملک کے اندر منیمم ویجز جو ہیں وہ سترہ ہزار ہیں اور وہ بھی ملتے ہیں یا نہیں ملتے وہاں پہ آپ نے بغیر لیسنس کے بوٹر سائیکل چلانے کا چلان جو ہے وہ ڈھائی ہزار روپے کر دیا کیا ہے مقصد اس کا مجھے ابجیکٹف بتائیے آپ کیونکہ ابجیکٹف صحافت کرتے ہیں تو میں آپ اس کے مقاصد سمجھنا چاہ رہا ہوں مقصد اس کا کیا ہو سکتا جو پچھلے کچھ دنوں سے ایک چیز میں محسوس کر رہا ہوں مسلسل وہ یہ ہے کہ ایک احساس بیبسی عوام میں ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور اس کو انڈورز کرتے ہیں حکومتی اقدامات مثال کے طور پہ پوری دنیا میں نیو یئر نائٹ کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگلا دن جو ہے خوشیوں بھرا دن ہوگا اور گوڈ ویشیز ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں چلے ہم اس جوگے نہیں ہیں ہم آتش بازیاں نہیں کر سکتے ہم یہ نہیں کر سکتے پھر بھی سوشل میڈیا نے اتنا کیا کہ ہم ایک دوسرے کو میسیج میسیج کر دیتے ہیں اسی دن دانستہ پیٹرول کی کیمتیں بڑھائی گئیں اور اسی دن گیس کی کیمتیں بڑھائی گئیں کراچی میں ایک دو دن نیٹ کر لیتے ہیں اگر تو کیا حرج تھا اس سے احساس بیبسی نہیں پیدا ہونا تھا جو ہمیں پیدا کیا جا رہے ہیں دیکھیں نا کیا تھا اگر آپ دو دن بعد یہ سب خوش کر لیتے ہیں کم از کم چلو وہ ایک مسنوئی خوشی صحیح ہم وہ آپس میں ایک دوسرے کو پاس آن تو کر رہے تھے نا ہمیں جان کے اس دن کیا گیا اسی طرح یہ دھائی ہزار والا ہے اس سے پہلے ہیلمٹ والا ایشو ہوا اس میں غریبوں کو ہزار ہزار دو دو ہزار جرمانے کیے گئے جو بندہ بیچارہ پندرہ ہزار تنخواہ لے رہے ہیں اس کو آپ دھائی ہزار جرمانہ کر دیں گے تو آپ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ ملک طاقتوروں کا ملک ہے یہ ملک ایلیٹ کلاس کا ملک ہے دیکھیں نا اس ملک کے اندر آپ اس بات کو پرسنل نہ لیجے گا کہ نواز شریف کھربوں روپے کا فراڈ کر کے باہر جا سکتا ہے ٹھیک ہے ان کی بیٹی جو ہے اسے باحفاظت جیل سے نکال کے محل میں پچھایا جا سکتا ہے ٹھیک ہے باقی لوگوں کو بھی زرداری چلان مل کی تعلق دو پاکستان ہے نا ایک پاکستان ہے جس میں غریب کا ڈھائی ہزار کا چلان زبردستی کیا جائے گا لیا جائے گا ایک پاکستان ہے جس میں غریب آدمی کوئے یہاں پہ انگوٹھا رکھے بلکل صحیح ہے اس سے پیسے نکلوائے جائیں گے بلکل صحیح ہے ایک پاکستان ہے جس میں ویسے غریب آدمی سے بھی پیسے نکلوائے جائیں گے یا زبردستی یا اللہ کے نام پہ کوئی زکاعت لے لی جائے گی اس سے پھر اس کی بلکل ایسے یہ جیسے حاضم ان فضل ربی اتفاق فونٹری پہ رہا نا کہ ان کی ہر دفعہ قومیائی گئیں اور ہر دفعہ وہ خرب و پتی ہو گئیں ہاں تو یہ میں جب میہ نوازشیف کے لیے کچھ کہتا ہوں اور آپ کی آنکھیں ڈوب ڈوباتی ہیں اور آپ سلائی مشینوں پہ پہنچ جاتے ہیں بیلس کر دیں سٹوری میں کہہ رہا ہوں وہ ادھر فورا آپ صافیح ہیں سٹوری کو آنکھوں کو لگاتے ہیں یا آپ کو خدا آنکھا خوف کریں گا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے الفاظ بولوں نہیں میرے الفاظ نہ بولے آپ آپ سٹوری بیلنس کریں نہیں نہیں میں کیوں سٹوری بیلنس کروں میں تو وہ سٹوری دوں گا جو میری سٹوری ہے لیکن اس میں یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر ایک شخص ڈاکو ہے اور دوسرا چور ہے تو وہ اچھا ہے تو آپ پھر اس کو جسٹیفکیشن کی طور پر میں شرط لگا لیتا ہوں اب آپ بولیے پورا پروگرام بولیے میں نہیں بولوں گا نہیں نہیں میں جو بات سنے آپ وہ بات کیجئے میں سننے کے لیے بھی جائے میں بلکل کہوں گا دیکھیں آج حسان کی بھی عبوری زمانت میں توسیہ ہو گئی نا باقی جو جو بھانجے ہیں عمران خان صاحب کے آج ان کی عبوری زمانت میں مزید توسیہ ہو گئی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نہ میں عمران خان کا کلام ہوں نہ میں اس کا کوئی پابند ہوں میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک طاقتوروں کا ملک ہے وہ عمران خان کی شکل میں ہو یا وہ علیمہ خان کی شکل میں ہو وہ یا مریم کی شکل میں ہو یا وہ بلاول کی شکل میں ہو یہ ایک الیڈ کلاس کا ملک ہے غریب آدمی آپ جیسا میرا جیسا ہم اپنے نظریات میں دوسرے کوئی ٹکرے مار کے میرے بال کم ہو جاتے ہیں آپ کے بالکل ختم ہو جاتے ہیں لیکن جن کے لئے ہم ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں وہ اوپر سے ویسے ہی ہوتے ہیں ان کو چھوڑے میں چاہ رہا ہوں عام آدمی کی یار یہ دیکھئے کہ آپ سفید پوش آدمی ہیں میری طرح آپ کچھ زیادہ ہے میں کام ہوں ہم نے اگر جھوٹا سچا پیسے جوڑ وڑ کے گاڑی لے لی ہے اور ہم اس گاڑی میں خدا نہ خاصتہ اور سپیڈنگ کر جاتے ہیں تو دس ہزار رپیہ جرمانہ ہے دس ہزار رپیہ ملنے کی بچے کی فیز ہے دیکھیں نا میں وہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف ہمیں احساس بیبسی کا شکار کر رہے ہیں ہم کیا کریں یہ گوڈ ٹرانسپورٹر تو نکل آئے نا سڑکوں پہ میں رضی صاحب بالکل سیریس نوٹ خدا کی قسم جیس دن یہ لوگ باہر نکل آئے نا غصے میں اس ملک کے اندر سنبھالنا مشکل ہو جائے گا عوام اب خون تھوکتے تھوکتے فاقوں سے اکتا کے مر رہے ہیں ہم بندے بڑھانے والے بندے ہیں ہم نے کہنا جوتے مارنے والے بڑھانے ہیں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جیس دن ہم اس سے تنگ آگئے نا جوتے کھانے سے اور جیس دن ہم باہر نکل آئے اس دن نہ تخت رہے گا نہ تاجے گا یہ میں کوئی فیض احمد کا یا حبیب جالب کا قطع نہیں پڑھ رہا میں آپ کو زندگی کے حقائق بتا رہا ہوں میں نے تیس سالہ صحافت میں میں نے بڑے بڑے طاقتور حکمرانوں کو اور ریاستوں کو غریب عوام کے ہاتھ اور جوتیاں کھاتے دیکھا ہے اور یہ وقت وہ قریب آ رہا ہے ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہا اور کچھ دنوں کی بات ہے ہمارے پاس بالکل آپشن ختم ہو جائیں گے نہ ہمارے پاس روزگار نہ ہمارے بچوں کا کل کا مستقبل نہ ہمارے پاس کھانے کو کچھ ہر چیز ہماری دستہ سے باہر ہو گئی ہے ایک موت ہے جو ہمارے سامنے منڈلاتی رہتی ہے یہ موت کسی دن اگر ہم نے ریٹن کر دی نا تو بہت کام خراب ہو جائے گا سر عبداللہ ملک صاحب آپ ماشاءاللہ آئین کے اور قانون کے ماہر ہیں جو قانون کا سپیرٹ ہے بیسیکلی جو پنشمنٹ کا اس کی سپیرٹ کیا ہے مطلب آپ نے اگلے کا فنانشلی رگڑا نکالنا ہے یا ایسا ڈار یا خوف پیدا کرنا ہے کہ وہ آئندہ ایسا جرم نہ کریں یہ ذرا ہمیں بہت اچھا کوئیشن کیا ہے بہت اچھا یہ آپ کا سوال ہے سوسائٹی کے گریپ پہ بلکل پورا اترتا ہے دیکھئے اس میں کوئی شک نہیں ہے آئین اور قانون کی منشہ جو ہوتی ہے کہ معاشروں کو کسی ضابطہ اخلاق کے اور دہرہ کار کے مطابق چلایا جائیں ان کو ایڈکیٹ کیا جائیں مسئلہ ایڈکیشن کا ہے مسئلہ سپیرٹ یہ نہیں ہے کہ اس کو بھاری جرمانے کیے جائیں اگر کوئی مجودہ حکومہ کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہم ایسے معاملات کو لجسلیٹ کر کے جرمانے بڑھا دیں گے تو جو سوسائٹی میں وہ کم ہو جائیں گی جو خطرات ہیں وہ کم ہو جائیں گے ایکسیڈٹ کم ہو جائیں گے لوگ ارگنائز ہو جائیں گے یہ بالکل غلط ہے معاشروں کو جرمانوں کے ذریعے کنٹرول نہیں کیا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب جرائم ہوتے ہیں اس قسم کے سوشل پرابلم ہوتی ہیں ایچیوز ہوتے ہیں تو لیشن ہوتی ہے قانون سازی ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے سوسائٹی کی ایڈوکیشن کی جاتی ہے مثلا سیل بیلٹ باندھنا کیوں ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جان کو تفت دیا جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے نہیں باندھی ہوئی تو آپ کو جرمانہ کیا جائے جرمانہ تب ہوتا ہے جب آپ ایڈوکیشن حاصل کر لیتے ہیں مثلا ہلمٹ کیوں پہنا جاتا ہے ہلمٹ اس لیے پہنا جاتا ہے کہ آپ کیوں چوٹ نہ لگ سکتے آپ اس سے محفوظ رہ سکتے مثلا اگر آپ نے یہ مطلب درامت کروانا ہے کہ آپ ہلمٹ نہیں پہنیں گے تو آپ پہ جرمانہ کیا جائے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس میں ملک صاحب ایک یہ بھی تو ہے نا کہ آپ نے ہلمٹ نہ پہننے کا ہزار پیہ جرمانہ کر دیا اگر اس کی بجائے آپ پانچ سو روپیہ جرمانہ کریں اور اس کو ہلمٹ دے رہے ہیں کہ لو بھئی بیسک جو کام ہے وہ تو اس کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے نہ کہ اس کو ایریٹیٹ کرنا ہے آپ نے صحیح کا اور یقین جانی ہے کہ میں خود اس چیز پر کام کر رہا ہوں میں نے جو آداز و شمار اکٹھے کیے ڈبل ون ڈبل ٹو والوں سے اور ذرائع سے کہ پاکستان میں یا ہمارے پنجاب میں کتنے روزانہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور ان سے ایکسیڈنٹ حقوبت کی کیاب تک پلیسی بنی ہے کہ ظاہر ہے ہم باقی جو نیٹر نیشن کے جو ادارے ہیں ان کے ساتھ ہم سکنیچری ہیں اور ہم ہمارے جتنی ہم وات ہوتی ہیں روڈ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ہم دنیا میں چوتھے کے پانچویں نمبر پر آتے ہیں تو میں نے پرائم جسٹر کو خود خاطر لکھا ہوا ہے میں نے چیپ ریسٹر کو خاطر لکھا ہوا ہے میں نے باقی اداروں کو خاطر لکھا ہوا ہے کہ یہ ہمارے پاس عداد و شمار ہیں اور یہ ہمارے پاس جو نیٹر نیشن کے جو دارے ہیں ان کی یہ اصلاحات ہیں دوہزار تیس تک ہم نے ان کو میٹ اپ کرنا ہے تو آپ نے اس قیمتی انسانی جانوں کو بچانے کے لیے اب تک ان نے کیا اقزامات کی ہیں مجھے ابھی تک اس کا کوئی جواب نہیں ملا اور اگر ہمیں جو یہ جواب ملا ہے تو ہیوی فائن کر دیئے گئے ایک بات ایڈ کر دو اس سے ہوگا کیا اس سے ہوگا کہ کرپشن کے ریٹ بڑھ جائیں گے مثلا اگر آپ دس ہزار فائن کرنا چاہتے ہیں وہ کہاں دوہزار ٹو لے لے مجھے چھوڑ دے تو وہ جو پہلے آ رہا تھا وہ بھی نہیں آئے گا بلکل ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے ایڈوکیشن نہیں ہے پھر پرنسی نہیں ہے دنیا کے ہم بات کرتے ہیں ہم بھائی نے بات کیا ہے جی عبداللہ ملک صاحب اب ہم چلتے ہیں آگے میں ایک بات ایڈ کر دوں کہ دیکھیں ہم سنا کرتے تھے کہ سبت باغ دکھانا یہ پہلی حکومت ہے جو اپنے منشور کے مطابق سبت باغ دکھا کے آئی تھی آپ ان سبت باغوں کو لجٹیوائز کر دیا مثلا جتنی بھی چیزیں تھیں عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اگر تین مہینے میرے نیچے نیپ کو دے دیا جاتے میں یہ کر دوں گا پھر کہا کہ چلیں وہ اور طرف بات نکل جائے ہم سرے ٹرانسپورٹ کے اوپر رہیں دیکھیں اپنا بھٹی صاحب آپ پہ رہے ہیں دیکھیں ارسلان بھٹی صاحب ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کسی بھی وقت سرکار آپ کو کہہ سکتی ہے کہ آپ موٹر وے پہ نہیں چڑھ سکتے کیونکہ دھوندہ آ گئی ہے دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا دنیا میں فوگ لائٹ والی گاڑیاں لگتی ہیں گاڑیوں کے کافلے بنتے ہیں اور وہ کافلے پورے سفر تک آخر تک چھوڑ کے آتے ہیں وہ لوگوں کو یہ ایاشی صرف اس ملک میں دستیاب ہے کہ وہ بڑے آرام سے ایک ٹکر چلواتے ہیں میڈیا کے اوپر اور موٹر وے کے آگے بیریر لگا کے بند کر دیتے ہیں یہ والے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ دس ہزار پیہ جرمانہ دیں پندرہ ہزار پیہ جرمانہ دیں بیس ہزار پیہ جرمانہ دیں یعنی جو وہ ہم سے ٹال لیتے ہیں وہ سروس وہ ہمیں پوری نہیں دے رہے اور مزید ہم سے جرمانہ کی بات کرو اسی صرف بلکل درست آپ نے کہا ہے پہلے میں سہار رانہ صاحب نے دو باتیں کی کہ یہ ملک میں بیروزگاری ہے تو وہ کوئی بیروزگاری نہیں ہے عربوں روپے کے نوجوان یوت پروگرم شروع کیا ہمارے محترم وزیراعظم صاحب نے انہوں نے کہا جی کھانے کی کمی ہے پناہ گا پڑی ہوئی ہے جس کے پاس رہنے کوئی جگہ نہیں وہاں جائے دو ٹائم بڑا اچھا کھانا ملتا ہے وہ آج ہی معاون خصوصی فردوس آشک آبان صاحب نے فرمایا جی کہ اوورسیز پاکستانیز نے وہ سارے کے سارے لے لیے ہیں ہمارے سے کیا؟ اور وہ کھانے دے رہے ہیں ان کو یعنی انہوں نے اون کر لیا اس کو وہ تو بند ہو گئے ٹھیک ہے جی؟ نہیں وہ تو کہہ رہی ہے تو زینی معذور بچوں کے سکول دو تین چار ہم نے کیا تھے وہ بند کر گئے وہ بند کر دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے کچھ ملنا نہیں تھا انہیں یہ تو جو بیروزگار اور جو سارے پناہگاں میں رہنے والے ہیں نہیں ان کو ہم نے پناہگاں میں کنورٹ کر دیا تو زینی معذور بچوں کے سکول دی ایسے تو آپ نے دیکھو اگر ماضی میں ایک دسترخان بھی شروع کیا تھا وہ ایک شریف آدمی ہے سلانی صاحب وہ ان کے دسترخان پر انہوں نے بورڈ اپنا لگا لیا وہ یہ ہمارے آفس کے ساتھ بھی ایک وہ کرتے ہیں دوپیر میں دو ٹائم کھانا دیتے ہیں وہ بھی وزیراعظم کا ایک دن دو دن میں نے تصویر ماں لگی دیکھی اس کے بعد ظاہر ہے انہوں نے وہ اور سلانی صاحب جو ہیں کہ پچھلے بیس سال سے جی 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 وہ بلکل ایسی ہے اب آپ نے جو بات کی ہے ٹرافک کی اور وہ زہرہ مسائل کی جو ٹرافک کی طرف آ جائے اس میں یہ ہے کہ پورے پنجاب میں آج ٹرائک ہوئی ہے کل وہ اگر یہ آج معاملات نہیں سلجتے یا حل نہیں ہوتے تو کل آپ کی سبزی بھی لہور میں داخل نہیں ہوگی اس کے ساتھ ساتھ آپ کا دودھ بھی لہور میں داخل نہیں ہوگا اور بھی بڑے شہروں میں یعنی اس کی ترسیل ایک شہر سے دوسرے شہر ختم ہو جائے گی جو آپ نے بات کی کہ یہ ہمارے سے پورا وہ نہیں دیتے ہیں ہمیں فسیلٹیز نہیں دیتے ہیں آپ جو روڈ ٹیکس دیتے ہیں وہ اسی لیے کٹھا کیا جاتا ہے کہ جو روڈز ہیں اس کو بہتر کیا جائے لیکن مجھے تو آج تک پچھلے پنتالیس سال سے زائد عرصہ ہو گیا اور گاڑی چلاتے ہیں تقریباً تیس سال ہو گئے مجھے بھی میں نے تو وہ اچھی سڑکیں نہیں دیکھی ہیں خواب میں دیکھی ہیں باہر میں گیا ہوں دو تین دفعہ وہاں میں نے دیکھی ہیں وہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو ذکر کروں گا یہاں پہ ملیشیا کا کہ انہوں نے اپنے ملک میں ان کے حکمرانوں نے صرف ٹریفک کا نظام درست کیا ان کے آدھے سے زیادہ مسائل حال ہو گئے ہیں ان کے ہاں بارہ مہینے بارش ہوتی ہے جی 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 روزانہ بارش ہوتی وہاں پہ وہاں پہ اس طرح کا بوسم ہے اور ایک سے زائد مرتبہ روزانہ تین سے چار مرتبہ بارش ہوتی وہاں پہ آپ کو پانی نہیں ملے گا لیکن بارش ہوتے ہوئے ضرور آپ کو نظر آئے گا کہ سڑک پہ پانی ہے لیکن اس کے بعد پانی نہیں ملتا یہاں پہ تو آپ میں کیا کہوں کسی کو کہ کیا کیا انہوں نے ہم نے کیا کیا نالوں کے ساتھ اور کیا ہم نے فٹ پات کے نیچے نالک بنایا ہم نے ایک دفعہ ملائشیا گئے اور ہم باہر نکلے کہ بارش میں جا کے بھیگتے ہیں پورا چکر لگایا ہم نے پانچ سات کلومیٹر کا اور کہیں پہ خواہش رہی کہ کوئی چھپڑی بنی ہو جس میں ایسے کر کے پاؤں باریں اور پانی اچھلے وہ نہیں ملے گا اب بات آگی جی کہ جرمانوں کی ایک کرنٹ آگے وہ نہیں آیا اس میں یہ ہے کہ اب موٹر ویس پہ آپ دیکھیں ہائی ویس پہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس پہ ٹھیک ہے میں نے کبھی ٹرائول کرنا ہے آپ نے بھی کبھی ٹرائول کرنا ہے ہم نے نہیں جانا لیکن ٹرانسپورٹرز نے ہر لمحے وہاں پہ ٹرائول کرنا ہے اب آپ ان کو بجائے اس کے کہ آپ ان کو اس بات پہ تعلیم دیں ان کو اگاہی دیں ان کو یہ دیں بتائیں کہ بھائی اتنا نقصان ہوتا ہے ہمارا آپ نے شروع میں ایک چیز واضح کی لیکن وہ کوئی فائدہ نہیں اس کا ہونا مجھے پتا ہے اس بات کا حکومت ہر کام کرنے کے بعد سوچتی ہے عجیب حکومت ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں آج مراد صحیح صاحب نے پھر قومی اسمبلی میں بڑا دھواندار قسم کا بیان دیا کہ جی ہم نے تو عمل درامت نہیں کیا میں پچھلے سے پچھلے ہفتے میں گیا تھا کشمیر کی جانے وہاں سے واپسی پہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ اسی طرح ہی جرمانے بڑے ہوئے جرمانے کر رہے تھے انہوں نے کہا جی خبر آگئی آپ جرمانہ آپ یہ دیں گے ساڑھے سات ہزار روپیہ ایک بندے سے ایک بڑی مشکل سے سپارش میں نے کروا کے تو اس کی جان ماں سے چھوڑ دی انہوں نے لیکن چھوڑا لی ہوں میں نے ان کو لیکن وہ بزرد تھے کہ جی ہم نے ساڑھے سات سو کے بجائے ساڑھے سات ہزار ہی اوور سپیڈنگ پر جرمانہ کرنا ہے اور وہ بندہ بچارہ رو رہا تھا جی کہ میری والدہ کا کچھ مسئلہ ہے میری دوائی ان کے پاس ہے جو کہ لاہور سے ان کو نہیں ملی میں پنڈی سے لے کے بھاگ رہا ہوں آپ کی مہربانی مجھے جانے دیں لیکن وہ نہیں دوائی بھی اس نے دکھائی کہ جی دیکھ لیں چیک کر آ لیں اپنے کسی سے اب مسئلہ یہ آ رہا ہے یہاں پہ کہ ہم لوگوں کو بغیر بتائے ہانکنے کو تیار ہیں جوتے ہم نے بڑھانے کے لیے بندے دستیاب کر لی ہیں ہم نے نکلنا نکرنا کوئی نہیں ہے ٹرانسپورٹرز دو چار دن کریں گے ضرور ظاہر ہے یہ پریشر گروپ ہے بہت بڑا پریشر گروپ ہے اور اس میں ظاہر ہے ان کی سنی بھی جائے گی ہم لوگ نہیں سنا سکتے لیکن ہم میں اس طرف آنا چاہ رہا تھا اور میں دوبارہ رانہ صاحب رانہ صاحب ٹرانسپورٹر جو ہیں وہ تو ایک بہت بڑا گروپ ہے آپ کہلیں مافیا ہے وہ تو بیا روکیں گے اور اپنی منواہ لیں گے اسحار رانہ کی رضوان رضی کی ارسلان بھٹی کی کون سنیں گے ہمیں ایک دوسرے کی سنیں گے ٹرانسپورٹرز ہے نا ان میں بھی دو گروپ ہیں میں نے ابھی کچھ دن پہلے کچھ ٹرانسپورٹرز سے ملاقات ہوئی وہ بڑے لیول کے کنٹینرز والے کنٹینرائز ٹھیک وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو چھوٹے ٹرک ہیں ان کی وجہ سے بڑے مسائل پیدا ہو رہے ہیں یہ اوور لوڈنگ کرتے ہیں اور کم قیمت پہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان پریکٹیکلی تو ان کو ہو رہا ہوتا ہے لیکن مارکٹ خراب ہوتی ہے لیکن مارکٹ خراب ہوتی ہے اور روڈز خراب ہوتے ہیں کیونکہ جب وہ اوور لوڈنگ کر کے چلتے ہیں تو روڈز کے اوپر پریشر ڈیولپ ہوتا ہے تو بارحل ان کے اندر بھی ایک ایسا مافیا ہے جو ایکسپرائٹ کر رہا ہے ساری چیزوں کو اور اس کی وجہ سے کچھ شریف جو ہیں کچھ نہیں زیادہ تر شریف لوگ جو ہیں وہ بھی رگڑے جا رہے ہیں اب آج ہے ہی اس بات پہ کہ ہماری کون سنے گا ہماری کون سنے گا اور ہمارا کیا بنے گا اوور سپیڈنگ کا دس دار پر فائنڈ سر دیکھیں سر بات یہ ہے کہ میں تو آپ سے پوچھوں گا کہ آپ کو کہا کس نے کہ آپ مور سیکل رکھیں آپ کو جرت کیسے ہوئی کہ جناب آپ مور سیکل لیں آپ کی حیثیت کیا ہے کہ آپ مور سیکل اور گاڑی میں پھریں گے اس مملکت ہے خدا دادے پاکستان میں کہ آپ جناب علی دندناتے ہوئے مور سیکل پہ آپ سمجھیں گے کہ یہ روڈ آپ کا ہے میرے والد کا نام محمد عساق ہے میں سمجھوں گا یہ عساق روڈ ہے سارا میرے باپ کا روڈ ہے یہ اور بھائی یہ ملک یہ میری ٹیکسوں سے نہیں بننا تھا کون سے ٹیکس اور تم جینے کے بھائی پیسے دے رہے ہو روڈ کی بجلی کا بل دیتا ہوں بائیس سو روڈیا جو باقی میرا چودہ سو روڈ پیس ہے اور شکر کریں آپ کے گھر انہوں نے میٹر لگایا ہے اور شکر کریں وہ آپ کو پانی دے رہے شکر کریں آپ کے گھر سوئی گیا سے اگر یہ ساری چیزیں وہ اتار لیں کیا کر لوگے آپ ہم لائن میں لگ کے جوتوں کے انتظار کریں گے نا کہ جوتیں جلدی مار دیں دیکھیں رجی صاحب اب میں نے ایک بات سنے وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا یہ بھٹی ہو یا عبداللہ صاحب ہوں کون لاتا ہے ان لوگوں کو عمران خان کو الیکٹ کس نے کیا نوازشیف کو الیکٹ کس نے کیا زرداری کو الیکٹ کس نے کیا جس دن جب عوام خود بریانی کی پلیٹ پہ بگ جائیں گے اور کیمے والے نان پہ بگ جائیں گے اور جھوٹے خوابوں پہ بگ جائیں گے اس الیکشن کے اندر آپ ایک کام کریں میں یہ بات بلکل اپنے اماندار اسے کہہ رہا ہوں رزید آپ کے سیاسی نظریات غلط ہو سکتے ہیں لیکن وطن سے محبت اور مٹی سے محبت کی میں آپ کے بھی آپ پہ قسم کھا سکتا ہوں آپ کی لیکن آپ الیکشن میں کھڑے ہوں اور آپ کے مقابلے میں ایک اشتہاری کھڑو وہ جی جائے گا عوام آپ کو نہیں ووٹ دیں گے وہ کہیں گے جی آپ کو ہم کیوں ووٹ دیں اس کے ساتھ چھے ساتھ ساتھ فٹے ڈاڑے گنے پکڑ کے کھڑے ہوئے لوگ ہیں اتنے چھوڑے اس کی مگاڑی کے پٹائر ہیں جس کے پیچھے یہ لٹکتے ہیں جیوے جیوے آوے آوے کرتے ہوئے تو ان کے پھر جو یہ کرتے ہیں اللہ کی سنت ہے اللہ کی سنت ہے کہ کبھی بھی وہ ظالموں کے اوپر جب پوری قوم ظالم ہو جائے تو کوئی نیک دل حکمران نہیں اتارتا وہ بڑا ظالم اتارتا ہے تو ہم منحسل قوم رزید صاحب کون سے کوئی اماندار ہیں منحسل قوم کون سے کوئی ہم نیک پریزگار متقی ہیں ہم تو خود اپنے عمال میں نیچے سے لے کے اوپر تک ایک طرح کہ تو پھر جو ہم کر رہے ہیں ہم سے بڑے گھنڈے ہم پہ اوپر ویٹھ کے حکومت کریں گے بلکل صحیح عبداللہ ملک صاحب جب وارننگ مل گئی تھی کہ آج ہرتال ہونے والی ہے تو سرکار پریمٹ کر سکتی تھی اجکینن ہونا تو ایسا ہی چاہیے تھا کہ سرکار کو جب یہ معلوم ہو گیا تھا کہ صبح جو گوڈ ٹرانسپورٹ والے ہیں وہ سٹرائک کرنے جا رہے ہیں تو ان کو پہلے ہی اس چیز کا عادہ کر لینا چاہیے تھا اور میرے خلال کوئی اچھی سٹیٹمنٹ گورنمنٹ کی طرف سے آ جانا چاہیے تھا اور جو ٹرافیک کا پئیہ ہے وہ رواند وہاں ہونا چاہیے تھا لیکن جیسے رانہ صاحب نے کہا کہ ان مشکلات کا تدارک کون کرے گا یہ کس کی سوچ ہوگی کہ اگر ٹرانسپورٹ نہیں چلے گی تو سبڈیاں نہیں آئیں گی آٹا ڈال نہیں آئے گا لوگ سفر نہیں کر سکیں گے دمار افتالوں میں نہیں پہنچ پائیں گے اور میں آپ یہ بات عبداللہ بھائی کاٹ رہا ہوں میں بدا ہوں اگر کل دودھ نہ آیا نا اس شہر میں ٹھیک ہے تو یہ کرسے بعد ایک ریکارڈ ہوگا کہ لاہور یہ گٹر کا ملا ہوا کیمیکل کا ملا ہوا اور گندہ دودھ نہیں پی سکے وہ بات آپ صحیح کہہ رہے ہیں وہ بھی ہمیں ہی ملتا ہے لیکن جو آپ بات کر رہے ہیں بات بڑی اچھی ہے رانہ صاحب کہ ان پروگراموں کا بنیادی مقصد ہی رجی صاحب یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایڈوکیٹ کیا جائے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ اگر اپنے ووٹ کی پرچی کی قیمت ایک بریانی کے پلیٹ پر کریں گے ایک چاہ کے کپ پر کریں گے یا آوے اور جاوے پر کریں گے تو پھر اس قسم کے حالات آپ کو دیکھنے پڑیں گے بلکہ صحیح جب آپ ایسے لوگوں کا انتخاب کریں گے جو آپ کو سمجھ بانگ دکھا کر کریں گے کچھ ڈیوٹر لے لیے کریں گے آپ کی سنے گا کوئی نہیں پرائیم جس سے پارلیمان میں نہیں آئے گا لوگ عوامی نمہندے لوگوں کے مسائل نہیں سنیں گے بیروکریسی کو آپ ازاد کر دیں گے چیک ایڈ بیلس نہیں ہوگا نیب میں آپ ترمیمی لے آئیں گے دیکھیں ابھی سوچنی کی بات جائے کہ ابھی تو وہاں تک ہے یہ کوئی ٹرکوں والوں کے لیے تھوڑا ہوا یہ ہلمٹ والے کے لیے بھی ہوا ہے یہ کار والے کے لیے ہوا ہے لیکن جو بنانے والے ہیں یقین جانے ہیں کہ وہ سارا دن تو باہر جاتے ہیں بٹس ہم نے ہلمٹ کی پابندی لگوائی اور پابندی لگوا دی ہم نے یہ ہلمٹ کے جو پہن کے نہیں آئے گا اس مرسائکل والے کو پٹرول نہیں ڈالا جائے گا پٹرول پمپ والوں نے ہلمٹ رکھ لیا اور جو پٹرول دلوانے آیا ہلمٹ کے بغیر اسے ہلمٹ دیا پٹرول ڈالا ہلمٹ اسے واپس لے لیا اور اس کو وہاں سے چلتا کر دیا قانون تو اس طرح ہم اس کو فلیگرنٹ لی وائلیٹ کرتے ہیں تو اس طرح کا کوئی قانون بھی لا یعنی ہو جائے گا بیمانی ہو جائے گا اور ٹریفک پولیس جو ہے اس کی پہنبارہ ہو جائے گا ہم نا بیسیکلی جگار قوم ہیں ہم جگار سے ہر کام کرنا جانتے ہیں ہم نے جگار لگا لیا ہے اب حکومت کا یہ کہنا کہ جی دس ہزار یہاں ساڑھے سات ہزار ہائی ویس پہ جرمانہ ہوگا اوور سپیڈنگ پہ کار کا ٹرک کا دس ہزار ہوگا ایکسل لوڈ ہوگا تو آپ نے شروع میں بات کی ان کو بٹھائیں تو صحیح نا آپ نے کہا جی سٹرائک پری ایمٹ کیوں نہیں کیا گزشتہ روز رات کو گورنر پنجاب سے ایک ملاقات ہوئی ہے ایک وقت کے ٹرانسپورٹرز کی گوڈز ٹرانسپورٹرز گئے ہیں وہاں پہ اور دوسرے سادے ٹرانسپورٹرز بھی گئے ہیں وہ ملاقات ناکام ہوئی ابھی پھر ایک ملاقات اس وقت گورنر ہاؤس میں جس وقت ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس سے کچھ لمحے پہلے جو ہے وہ تک اختتام ہو گئی یہاں بھی تک جاری ہونی چاہیے وہ ہو رہی ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیوں اس چیزوں کو نہیں روک پاتے ہمیں مسئلہ وہی آ جاتا ہے کہ ہم کام کرنے کے بعد جب سوچتے ہیں کہ یہ تو غلط ہو گیا اب اس کو صحیح کیسے کریں پھر ہم جب صحیح کرتے ہیں تو پھر ہمیں بدنام یہ کیا جاتا جی ہم یوٹن لے رہے ہیں ایک بات ہے رضی صاحب کہ کیا حکومت کے پاس سٹیٹکس ہیں کہ کتنی ویلیشن کس ایشو پہ ہوئی ہیں کیا وہ جو برڈر اور جو ٹرکوں میں اس کی وجہ سے ہوئی ہے کیا آور سپیڈنگ کی وجہ سے ہوئی ہے ان کے پاس سٹیٹکس نہیں ہے جب آپ کے پاس سٹیٹکس نہیں ہے عداد و شمار ہی نہیں ہے تو پھر آپ پالیسیاں جو جرمانے کس صورت میں لگا رہے ہیں کس صورت میں لگا رہے ہیں اور خاص طور پر اگر کسی کی خواہش ہو کہ وہ بنیگالہ میں بیٹھ کے لاہور کو ریموٹ کنٹرول کے ذریعے چلائے تو پھر یہی ہوگا کہ لوگ سٹرائک کریں گے اور وفاق کے نمائندے گورنر کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پڑیں گے وہ جو ہم نے ایک مٹی کا مادو پنجاب میں بٹھا رکھا ہے اس کا کوئی کردار نہیں ہوگا پنجاب کی پوری گورننس کے اندر پروگرام میں فی الحال وقفہ موسیقی ویلکم بیک کنٹروورسی ٹوڈے کے اندر آپ کو ایک مرتبہ پھر خوشحام دید اس سے پہلے فنانشل ایکشن ٹاسک فورس کی جب بات ہوتی تھی جو لوگ اسے کوئی راکٹ سائن سمجھتے تھے اور اسے ریلیونسی جانتے تھے لیکن اب یہ ہے کہ یہ ہر اس آدمی کے لیے ایک ریلیونسی ہونے جا رہا ہے جو میٹر کرتا ہے جس کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے جس طرح ایک اکاؤنٹ میرے بھائی اسار رانا کا بھی کھلا ہوا ہے جس میں تنخواہ آتی ہے اور میرا بھی کھلا ہوا ہے اب ہمارے لیے بھی یہ ریلیونسی ہو گئی کیونکہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے ایک آج نوٹیفکیشن جاری کیا ہے جس کے اندر کی وائی سی بینکوں کو کہا ہے اس کے حوالے سے نہ صرف کہ صورتحال سخت کر دی گئی ہے بلکہ اگر آپ کا کوئی عزیز پیارا جو ہے وہ بیماری کی صورت میں باہر گیا ہوا ہے اور آپ کو رقم بھیجنی ہے آپ کا کوئی عزیز پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے بچہ اور یہ تو آپ کے علم میں ہیں پاکستان سے اس وقت کم از کم ڈھائی سے تین لاکھ بچے ہر سال جاتے ہیں چار سے چھ سال کی ایڈوکیشن کے لیے اور جن کو ان کے والدن فاناس کرتے ہیں ظاہر ان کو ہر مہینے یا ہر دوسرے تیسے مہینے کوئی ایک مقصود رقم چاہیے ہوتی ہے زندگی جو ہے عصار رانہ صاحب آپ کے اور میرے لیے مزید محسوس نہیں ہوتا کہ ٹائٹ ہو رہی ہے مجھے بھی آج بینک سے فون آیا کہ سر وہ کی وائی سی کے نئے جو ہیں ٹرمز ان کنڈیشن نوٹیفائی ہوئی ہیں تو آپ درہ بینک ویزٹ کرنے آپ کے وہ دوبارہ انگلیوں کے نشانات بھی لینے ہیں اور وہ فلان فلان جو ٹرانزیکشن ہوئی تھی اس کا بھی درہ آپ جیسٹیفکیشن لیتے آئیے گا شریف آدمی ساڑے ایک آنٹ جو پہلے پیسے نہیں ہوتے اور مصیب نہ پا لیتی ہیں دیکھیں کم از کمی ایک خوشی کی بات ہے کہہ رہے نا سڑا بھی تھوڑا جب موج ملا سنوی فیل ہوندہ ہم بھی کئی میٹر کرتے ہیں ہم بھی کئی میٹر کرتے ہیں آپ تو خیر اللہ کا شکر ہے ان خوش نصیبوں میں ہو جنہوں نے ایف آئی ایسے بقاعدہ مانکہ کیے میں سرٹیفائیڈ ہے آپ تو ہم چلے ابھی بچے میں شاید ہمارے بھی کیونکہ ہوا کسی کی نہیں ہوتی اگر کوئی اس بات پہ خوش ہو کہہ رزی کو لے گئے تھے تو بڑی اچھی بات ہے تو بچوں میں بھی نہیں یہ میرا یقین ہے کوئی بھی نہیں بچے گا جب ظلم کی ہوا چلتی ہے ہر ایک اپنے بار میں رکھیں ہاں لیکن بار فیکس آر فیکس دیکھیں رزی صاحب جب جو قومیں بھیگ کا ٹھیک رہا ہاتھ میں لے کے پھر رہی ہوتی ہے جو پلتی ہی ڈونیشنز کے اوپر ہیں ان کی حیثیت اوقات بھی اتنی ہوتی ہے کہ آئی ایم ایف ورڈ بینک ایف ای ٹی ایف جو ہم پہ لانگو کرے گا ہمیں اسے ماننا ہے ہم ایسے کر کے ہمارا تیارہ جا رہا ہوگا ملیشیا کی طرف اور ایسے کر کے ایک فون کال آئی گی تو تیارہ مارا ایسے مر جائے گا جس کانفرنس کے خدو خال ہم نے بنائے ہو سارا کچھ ہم نے آئیڈیا ہم نے دیا ہو ایک فون آئے گا نا تو ہم مر جائیں گے اس وجہ سے کہ ہم ایک بھکاری قوم ہیں ہم بھکمنگے لوگ ہیں اور بھکمنگوں کی کوئی حیثیت اوقات غیرت نہیں ہوتی آج وہ ہمیں جو کہہ رہے ہیں امریکہ دنیا کا سب سے بڑا مکروز ملک ہے سب سے زیادہ مکروز ملک ہے لیکن امریکہ نے اس قرض کی عوض اپنی غیرت اپنی حیامیت نہیں بیچی وہ وہیں پہ ٹکاو ہے اور بھی بہت سے ملکیں جن کی ہم سے زیادہ وہ مکروز ہیں لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپنی خارجہ پالیسیاں داخلہ پالیسیاں ہم اپنی معاشی پالیسیاں اپنی مالیاتی پالیسیاں ہم سب گروی رکھ دیں کہیں پہ یہ جو آج کو جو ہو رہا ہے ہمارے انگوٹھے لگائیں اگلیاں لگائیں اب یہ ہوگا ہم اپنے بچوں کو باہر پیسے اس طرح نہیں بیچ سکتے ہم اب ہماری بیگمات یا انہوں کو ویسی زیور کوئی نہیں کہا لیکن اگر وہ ایک بندہ بھی ہے تو وہ جاتے ہوئے یہی خوف رہے گا کہ یہ کہیں یہ پکڑا نہ جائے کہ میں یہ کیوں لگایا ہے بلکل صحیح اس لیے کہ ہماری بطور قوم کوئی حیثیت شناکت عزت ہے ہی نہیں ہم تو اب گر ہمیں آئے ایف ای ٹی ایف کل سے یہ کہہ دے کہ رزی اور رزی جیسے اور عصار رانہ جیسے جو ہے وہ بار نہیں پھرنے چاہیے تو یہ کرفیو لگا گیا ہمیں گھروں میں بند کر دیں گے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ ملک کی پالیسی اس ملک کی جو اصول ہے وہ ہم نے بنانے ہیں یا آپ نے بنا کے دینے ایف ای ٹی ایف ہمیں جب چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے ہماری گردن موڑ دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے ہمیں جناب علی زمین پہ گرا دیتا ہے اس لیے کہ ایک طرف دیکھیں نا ہم نے سو جتن کر کے یار چھے کروڑ چھے عرب ڈالر لیے اور اتنے آرام سے ایسے کر کے ایک عالمی عدالت نے آٹھ عرب ڈالر ان پہ جرمانہ کر دی ٹھیک ہے نا کھیر پکائی جتن سے چرخہ دیا جلا آکے کتہ کھا گیا تو بیٹی شور مچا ٹھیک ہے نا تو ہم تو ہماری تو حیثیت اوقات ہی کوئی نہیں ہے بھائی یہ کل کو اگر کہے کہ انگلیاں کٹ کے بینک میں جمع کرا دیں یا تو ہم اپنی انگلیاں بچالیں گے یا ایک آنٹ زیادہ کر دیں گے ہمارے پاس اور کوئی رستہ نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ امران خان ہو ان کی کابینہ ہو دیکھیں امران خان کے دعوے نعرے سارا کچھ میرا اب بھی کہیں دل کے کسی کونے میں یہ موجود ہے کہ امران جو کچھ اس دور میں کہہ رہا تھا نا شاید اس میں کئی سچائی تھی لیکن اسے گراؤنڈ ریلیٹیز کا نہیں پتا تھا کہ کرکٹ گراؤنڈ میں کپتانی کرنا اور اسلام آباد میں بیٹھ کے وزارت عزمہ چلانا دو علیہ دا چیزیں اس کے گراؤنڈ ریلیٹی وہ وہاں پہ تو اپنے ڈریسنگ روم سے کرنر رفی نسیم کو نکال سکتا ہے یہاں سے بھی نکال سکتا صحیح اپنا عبداللہ ملک صاحب انڈونیشیا نے کمپلینٹ کی ایف ای ٹی ایف میں ہمارے خلاف ٹھیک اور وہاں پہ کیوں کمپلینٹ ہوئی کہ میں آپ کو اس کے میں نے اس کے اوپر بقائرہ تھوڑی سی سٹیڈی کی ہے کیونکہ انڈونیشیا میں کچھ لوگ پہنچے افغانستان سے ٹریننگ لے کے ٹھیک ہے اور انہوں نے جا گے وہاں پہ وہ بالی دھماکے وغیرہ اور ویزے انہوں نے پاکستان کے لیے تھے ظاہرے اس وقت افغانستان میں جانے کے لیے لوگ پشاور آتے تھے اور پشاور سے بارڈر کراس کر کے افغانستان جاتے تھے ہمارے خلاف ایف ای ٹی ایف میں ہمارے برادر اسلامی ملک انڈونیشیا نے شکایت کر دی ہماری سفارتکاری اتنی سوئی ہوئی نیلی تھی کہ ہم انڈونیشیا کو جا کے قائل نہیں کر سکے یہ بھی میری بات سے جواب دے رہے ہیں بھٹی صاحب بھی دے رہے ہیں ایک اچھا برادرہ نا سا مال بنا ہوئے آپ کے پروگرام میں آج میں شکل ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس جو قوم اور جس کے لیڈر غلامانہ سوچ رکھتے ہوں جن کے قریب سے خداری گلری نہ ہو اس قوم کے اور اس قوم کے لیڈروں پر اس قوم کے ملک پر اس کے سفر پبندیاں لگنا کوئی نئی بات نہیں ہے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور ہم نے ہمیشہ یہ کردار ادا کی ہے ہماری رضی صاحب فورن پلیسی کب ہمارے منگوں کے مطابق رہی ہے کب ہمیں ایسا لگا کہ ہمیں خوددار ملک ہیں اور ہماری اپنی ایک انڈیپنڈنٹ فورن پلیسی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہوا نہیں ہمارے اکبرانوں نے ایسا کرنا چاہا اسی لیے تو گاہے بگاہے ایف ایٹی ایف کی طرف سے اور انٹرنیشنل مافی کے حصہ ہیں ان پہ تو کچھ نہیں ہوگا ان کے بچے پہلی بات پڑھتے ہیں فرق تو میرے اور آپ کے بچوں کو پڑھے گا جو بڑی مشکل سے ویزا لے کر وہاں پر گئے ہیں اور ان کے بڑی مشکل سے ان کے والدین یہاں سے ایک بیکنٹ ٹرانزیکشن کے ذریعے ایک جیز پیسہ بھیجتے ہیں پوچھ کچھ پھر بھی ان کی ہونی ہے لیکن ان کی پوچھ کچھ کبھی نہیں ہوئی اور ماضی میں بھی نہیں اب بھی نہیں ہوگی جو ملک کو گروی رکھ دیتے ہیں جو ایک فون کال پر لیٹ جاتے ہیں جو ایک فون کال پر اپنا ایجنڈہ ہی بدل لیتے ہیں جو جونیٹڈ نیشن میں ایک تقریل کر کے آتے ہیں ہم ایک چینل بنائیں گے ہم اسلامی فوبیا کے خلاف ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ پوری اسلامی ورلڈ کو میسنج دیتے ہیں اپنے دوستوں کو کٹھا کرتے ہیں اور جب باری آتی ہے امپلیمیٹیشن کی وہاں سے غیب ہو جاتے ہیں جب آپ ایسی لیڈرشپ کا انتخاب کریں گے جالی لیڈرشپ کا سیلیکٹر لیڈرشپ کا تو پھر ایسے سیلیکٹر لوگوں پر فیصلے بھی ایسے ہی ہوں گے کہ ہمیں شرمندگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا ہماری فارن پولیسی آج بھی محکوم ہے ہم آج بھی محکوم ہیں ہمیں ایک فون آتا ہے ہم وہ اپنے پورے کا پورا رخت اور یوٹر لے لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ دنیا میں وہی لیڈر کمیاب ہوتے ہیں جو اپنے کہہ ہوئے سے اُلٹ فیصلے کرتے ہیں جب ہمیں ایسی لیڈرشپ ملے گی تو پھر بزدل قوم کو بزدل لیڈر ہی ملا کرتے ہیں اور بزدل لیڈر ایسے فیصلے کرتے ہیں کہ قوموں کے سر جھکا دیتے ہیں آج ہم کھڑے ہو کر بات نہیں کر سکتے اس لیے کہ محکوم قوم ہے ہم قرضوں میں دبی ہوئی قوم ہے ہمارے اپنا کوئی پیرامیٹرز ہوتے ہمارے اپنی کوئی فورن پلیسی ہوتی ہمارے اپنی کوئی ویسے ملک سے محبت کرنے والی پلیسی ہوتی ملک کو آگے لے جانے والی پلیسی ہوتی تو پھر میرا خیال ہے کہ ہمارے فیصلے پارلیمان میں ہوتے ہیں ہمارے فورن ہماری پالیسی پارلیمان بنا لہتا ہے ہمارے فیصلے بند کمرو میں نہ ہوتے ہیں بالکل ٹھیک ہے بھٹی صاحب 2018 میں ثرڈ لارجسٹ لوگ تھے جو پاکستان سے سکولرشپ کے اوپر چائنہ گئے تھے میں صرف ایک ملک کے فگر آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں اور وہ طالب علم تھے سکولرشپ بن کیے ہنڈر پرسنٹ ان کی وہاں پہ ہونی تھی فنانسنگ تیس ہزار لوگ تھے اور میں نے جب اس کو فالو آپ کیا تو انہوں نے کہا جو اپنی فنانسنگ پہ لوگ گئے ہیں صرف چائنہ کے اندر وہ تقریباً ڈیڑھ لاکھ سے زائد لوگ ہیں باقی کے لوگ جو ہیں وہ اپنی فنانسنگ پہ گئے ہیں یا پارچل ان کے سکولرشپ ہیں یہ ہنڈر پرسنٹ پیٹ سکولرشپ ہیں اور آپ یہ بھی دیکھیں کہ چائنہ کی طرف بچوں کا روزان نہیں ہے ہمارے بچوں کا روزان زیادہ تک ویسٹ کے ممالک کی طرف ہے امریکہ کی طرف کینیڈا کی طرف آسٹریلیا کی طرف ٹھیک ہے اب اگر وہاں پہ جو بچے گئے ہیں اور سیلف فنانسنگ میں گئے ہیں تو اگر ہم لیگل ذریعے سے پیسے بھیجنا مشکل بنا دیں گے تو ہم تو انڈریکٹلی ہنڈی اور حوالہ کو پرموٹ نہیں کہا دیں گے اب دیکھیں کچھ دوستوں نے یہ کام کیا ہوا ہے جو حکومت کے ساتھ ہیں کچھ معاونین خصوصی ہیں کچھ معاونین خصوصی نہیں ہیں پھر بھی وہ بہت قریب ہیں تو یہ کام تو ان کی ہیں ان لوگوں کو ضرورت کیا ہے یہاں سے پیسے بھیجنے کی ان کے تو وہاں کاروبار already ہیں وہ تو صادق اور امین ڈیکلیئرڈ ہیں اور وہ غرق نہیں ہے کوئی تو ان کی پیسے ان کے وہاں پہ پڑھے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں آپ ایک شخص کو victimize کر لیتے ہیں دوسرے کو کر لیتے ہیں چوتھے کو کر لیتے ہیں لیکن تیسرے کو چھوڑ دیتے ہیں تو پھر یہی کچھ ہوگا اب چائنا جو ہے وہاں پہ آپ نے دوزار اٹھارا کا ذکر کیا دوزار اٹھارا میں جو بچے گئے تھے نا ان کی تھی government scholarship کچھ لوگ ہوگی government نے ان کو پیسے دینے تھے وہ بھی روک لیا گئے وہ بچے بچارے وہاں پہ بڑے تنگ ہوئے کچھ کی یونیورسٹیز کے داخلے وہاں پہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے suspend ہو گئے پھر ان کی والدین نے ان کو دیا اور وہ بڑے lower middle class کے بچے تھے سارے جو قابل تھے جو میاں شباز شریف صاحب میں کہوں گا تو وہ پھر سار رانہ صاحب تھوڑی گرمی کھا جاتے ہیں ان پہ وہ انہوں نے دیئے تھے ان کو scholarship اور ان کی merit لیکن انہوں نے پھرلے سے تو نہیں دیئے تھے پھر جہاں government کے scholarship وہی ٹیکس کا پیسہ تھا چھڑے چھڑو جی پھرلی صاحب یہاں پہ ہم نے نوارٹس کو دس پرسنٹ پیسے نہیں دیئے جو وہ کینسر کے پیشنٹ کو دوائیاں دے رہے تھے نوے پرسنٹ نوارٹس کی دنیشن تھی دس پرسنٹ سیڈ منی پنجاب government دیتی تھی ڈیڑھ سال سے اس نے روکا ہوا ہے جس کا نام ڈاکٹر یاسمین ہے اس نے ڈیڑھ سال سے کینسر کے پیشنٹس کو فنڈ روکے ہوئے ہیں کچھ مر گئے ہیں اس کے بدلے رجی صاحب یہ دیکھے کہ اس کے بدلے جو دوائیاں باقی کمپنیوں نے پھر کینسر بیچی کتنے کروڑ کتنے عرب روپے گئے ہیں اور کہاں گئے اس کے کمیشن وہ بات بڑی اہم ہے اس ملک کے پلیسی وہ لوگ بنا رہے ہیں جن کے اس ملک میں انٹریسٹ نہیں ہیں نہیں نہیں دکٹر یاسمین کاشید صاحب کے اپنے ہاؤسکیٹر ہیں یار پرائیویٹ دیکھیں دیکھیں دکٹر یاسمین کاشید صاحب آپ اتی تو نظر آتی ہیں نا وہ آنیا جانیا تو ہے نا تسلی تو دے رہی ہیں لوگوں کو تو آپ گمزگم تسلی تو لے لیں ان سے اب وہ اگر وہ خود سے دیکھیں آپ کا جو ہیلتھ سسٹم تھا ہیلتھ کا نظام تھا وہ بالکل کولیپس کر گیا پچھلے پندرہ سے اٹھارہ ماہ کے درمیان کسی ہسپتال میں آپ چلے جائیں یانگ ڈاکٹرز وہ مرضی ان کی ہے ویسے لیکن یانگ ڈاکٹرز جو ہیں یا ڈاکٹرز حضرات ہیں وہ سٹرائک پہ ہیں ابھی نہیں آپ کا علاج نہیں کرنے نہیں ابھی نہیں ہے لیکن ان کنڈیشنل سی ایک سٹرائک وہاں پہ ان کال فار سٹرائک رہتی ہے وہاں پہ وہ کبھی آپ چلے جائیں اندر جس طرح پی ای سی میں اگر آپ چلے جائیں آپ کو علاج کی زولت اس طرح کی مجسر نہیں ہوتی مرضی ہیں ان کی کہ وہ دس پیشنٹ دیکھیں مرضی ہیں ان کی وہ دو پیشنٹ دیکھیں چیک بیلنس نہیں ہے اور ان کو پتہ ہے جو اوپر بیٹھا ہے شخص وہ خود ان کے ہر تالوں میں ہم کو اکساتا رہا ہے میں ایک جملہ صرف برزی صاحب ایک جملہ آپ ایک پیکیج بنوائیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس وقت جو لاور کے تمام سرکاری ہسپیٹلز کے سینئر فیکیلٹی ہے وہ ساری ونٹر چھٹیوں پہ ہیں اور ان کے تالے لگے ہوئے ہیں آفیسز کے اور جونئیز ڈاکٹرز جو ہیں ہسپیٹل چلا رہے ہیں یہ پہلا دنیا کا ملک ہے جس کے اندر ڈاکٹرز چھٹیوں پہ چلے جاتے ہیں اور پہلا دنیا کا ملک ہے جس کے اندر ہسپیٹلز کے اندر جونئیز جو ہیں وہ سیریس کنڈیشن کے پیشنٹ کا اور جونئیز سے مراد رانہ صاحب کی ہے جو ہاؤس جوب کہا رہے ہوتے ہیں ہاں جی اگر کوئی تھوڑے سے اسٹار ٹائپ کے لوگ ہو تو ہم پھر بھی سبر شکر کر لیں میں تھوڑا سے اختلاف اس بات سے کروں گا کیا ان لوگوں کو چھٹی کرنے کا حق نہیں ہے اور خاص طور پہ جب وہ ٹوٹل فنڈیڈ چھٹیاں ہوں جو عدویات بنانے والی کمپنیاں ان کو باہر پھیج رہی ہیں وہ تو نہیں بجائیں گے آپ کو جائیں گے تو رانہ صاحب شاید نہ جائیں مجھے گفر دیں گے لالج تھوڑا سچدار ہے میں بھی ایک دو مرتبہ سوچوں گا لیکن اس میں چالیس لوگ چالیس لوگ چالیس لاہور میں ڈاکٹر ایسے ہیں جن کی جو پریکٹس صرف آپ دیکھ لیں تو وہ تین سے چار کروڑ روپے سے زیادہ ہے مہانہ مہانہ یہ مہانہ کی بات کر رہا ہوں یہ چالیس ڈاکٹرز لاہور میں موجود ہیں جو ان کے پاس وقت نہیں ہے لوگوں کو دینے کے لیے آپ نے جو بات کی ہنڈی کے کاروبار کیجئے ہنڈی کا کاروبار یہ ہے جی کہ ہم خود اس حد تک راستے دے رہے ہیں لوگوں کو جیسے پہلے ٹوپک آپ نے کیا چلانو کا تو ہم تو ملکل ٹھیک ہے جو لیگلی پیسہ آنا چاہیے تھا ہم اس کو لیگل کام کو لیگل طریقے سے کرنے کی اجازت خود دیتے ہیں ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں کہ آئی ڈی کارٹ جو ہے وہ بنانا ہے اپنی جلی سیٹیفیکیٹ لینا ہے اور آپ نے پانچ ہزار روپے جمع کرانا ہے فیس کوئے آپ وہ کام اگر پانچ سو روپے میں کر دیں اور وہ سارو ان کو دیکھ بھال کے کر دیں تو کیوں کون بندہ میں بھی میرے جیسا بندہ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو جب آپ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو کیا پتا اس کا ریبیٹ ملتا ہے کچھ آپ کو اس کا فائدہ کیا مل رہا ہے تو لوگ تو اس لیے ٹیکس چور بنے ہوئے ہیں کہ جناب ٹیکس دے دی حکومت کو دیئے تو پیسہ ڈوب جانا ہے اس سے تو بہتر ہے کہ میں کچھ اور کام کالوں پھر ہنڈی کے جو کام آپ کر رہے ہیں وہ ہنڈی کا کام اداد و شمار اگر آپ اکٹھے کریں باقی آپ کے اتنے پیسے ان دنوں میں گئے ہیں عربوں نہیں کھربوں روپے پاکستان سے ٹریول کر کے باہر چلے گئے ہیں اور وہ پھر ہم دعویہ یہی ہے اور نعرہ یہی ہے جی کہ ہم نے یہ کر دیا ہم نے مجھے صرف اس بات کا جواب دے دیں جو منسٹر حضرات آنکھیں نکال کر اور اونچے اونچے بازو ٹانگ کر وہاں پہ قومی سمبلی میں جواب دیتے ہیں لوگوں کو اور بولتے ہیں کہ پانچ ہزار عرب روپے آ روزانہ کرپشن ہو رہی تھی پاکستان میں وہ کدھر گئی اٹھارہ ماہ کا اگر اصحاب نکال لیں تو ہمارے تو مسئلہ ہی ساری حال ہو جاتے ہیں تو ہندی کا تو بات ہی نہیں رہ گی پھر تو لیکن بات یہ ہے عصار رانہ صاحب عصار رانہ صاحب نے ساری عمر محنت کی کچھ پیسے جوڑے آخر میں بچے کو کوشش کر کے باہر بھیجا کہ چلے جو میری حسرتیں ہیں وہ میری اگلی نسل میں منتقل نہ ہوں اور ان بیٹوین اب پتہ چل رہا ہے بچہ وہاں پہ پھر پیٹی جوب کرے گا ایسی اگینس تا سٹیٹس حرکت کرے گا اس کی ایڈوکیشن بھی ڈسٹرب ہو سکتی ہے کچھ اور بھی کام ہو سکتا ہے رضی فرض کریں کہ وہ اس سارے کرائیسس سے نکل آتا ہے ایک مزدور کا بیٹا ہے مزدوری کر لے گا ٹھیک ہے نا اس کے جینز میں مزدوری شامل لیکن پھر وہ واپس نہیں آئے گا اس ملک کو کچھ نہیں ملے گا اس ملک کو وہ برین وہ جو سکلڈ لوگ ہیں وہ نہیں ملیں گے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے نا کوئی ایک دانستہ ایک ایسا سسٹم کے تحت اس ملک کے اندر بے برکتی کو پھیلائے جا رہے اور دانستہ ہر وہ چیز جو ترقی ہم ترقی معقوز کا شکار ہے کوئی ایک کوئی ایک چیز اٹھانے ہے رضی صاحب آپ دیکھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم نے شاید منحسل قوم تیہ کر لیا ہے کہ ہم نے کوئی ایک پوزیٹیو کام نہیں کرنا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ارائلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے وہ بچے جب یہ فارم جمعہ کراتے ہیں نا داخلوں کے تو وہ اٹیسٹیشن ضروری ہے اس کی اب وہ اتنا اہمکانہ اور دو نمبری کے اوپر مبنی وہ نظام ہے جو بچے ہم فرض کریں وہ فرسٹ یر کا داخلہ کرانے ہیں اور جب اسے کرنے جائیں آپ اٹیسٹیشن کرا کے لائیں ٹھیک ہے اور وہ لور لور پھرتا ہے اٹیسٹیشن کے لیے اور اسے منظر نہیں آتا کہ وہ کس سے کرایا ہے اور اس کے لیے بڑی کنڈیشنز لگا دی گئی ہیں کہ جو اٹیسٹیشن کرے گا اس کا شناحتی کار بھی نوٹ ہوگا اکثر پروفیسر صاحبان کرنے سے انکار کر لیتے ہیں کوئی بھی رسک لیتا نا جب سے یہ نیب زدہ ہوا ہے ملک کوئی رسک نہیں لیتا اب مجھے بتائیں اس بچے کا کیا قصور ہے اور وہ کیا فیلنگز لے کے اس معاشرے کے اندر قدم رکھے گا کیا وہ کوئی پوزیٹیو فیلنگ لے کے لیے نکلے گا اگر وہ دو نمبری سے اٹیسٹ کروا لیتا ہے تو ساری زندگی اسے پتا ہے کہ میرے پاس یہ چور رستا ہے اور اگر ایک نمبری سے کروا لیتا ہے تو وہ جو فٹیگ وہ جلے گا وہ کبھی معاف نہیں کرے گا آٹھ لاکھ لوگ جو ہیں گزشتہ مالی سال میں اس ملک کو ابنڈنٹ کر کے چلے گئے یہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں عبداللہ ملک صاحب یہ شاید یہی برکتے ہیں جن کی ویسے لوگ جا رہے ہیں آپ صحیح کر رہے ہیں یہ سب کاری اداد و شمارت یہ قومی اسمبلی میں پیچھ ہوئے ہیں اس میں بڑی تدار ہمارے ڈاکٹورٹ کی ہے یقین جانی ہے کہ کیونکہ اس میں ہمارے ہاں جو محنت کرنے والا شخص ہے اس کی کوئی صحیح نہیں ہے اس کی رسپیکٹ ہی نہیں ہے اس کو کوئی جانتا ہی نہیں جاتا اس کی کوئی سنی نہیں جاتی دیکھنا جب میں ایک پروفیسر ہوں میں ایک ڈاکٹور ہوں میں ایک اجیر ہوں جب میں اپنے ملک میں کچھ کرنا چاہتا ہوں تو میری صحیح نہیں ہوگی تو میں کیا کروں گا میں پھر وہاں چلا جاؤں گا جہاں میری قدر و منزلت ہے اب جن و مالک پہ ہم برادرانہ تعلقات کہتے ہیں پھر اب کیسے پتہ کیا ہے کہ دیکھیں جی وہاں لوگ چلے جائیں تو وہاں سے درے مبادلہ آ رہا ہے بھئی اگر وہ یہی سے ہوتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا ہے کہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں سیکھنے کے لیے جی اور وہ جو جی ڈی پی وہاں میں پروڈیوز کر رہے ہیں وہ اس ملک میں کرتے ہیں اس ملک کے اندر روزگار پیدا ہوتا بٹی صاحب گاؤں دہات کے اندر نا کوئی کام ہو جائے نا آپ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے تو سب سے پہلے آپ جا کے جو مضروب ہوتا ہے اس کے مرسہ سے رابطہ قائم کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کے خلاف کو اٹی سیڈی پریس ایف ای آر نہ درج کروا دے ٹھیک ہے جب ہمیں پتا چل گیا تھا کہ ہمارے برادر اسلامی ملک انڈونیشیا نے جس سے ہمارے اچھے تعلقات رہے ہیں ہمارے خلافے کمپلینٹ کی ہے ہم جا کے یار اس کے گھٹے گھٹے پکڑ لیتے ہیں ہم نے کہتے جانے دے بھائی تیری میربانی ہے جو تو کہتا ہم کرنے کے اس اب کیسے ممکن ہے کہ ہم سارے کام میں نے آپ سے شروع میں پروگرام کے کہا تھا اور میں دوبارہ ریپیٹ کہتے تھا ہم تو کرنے کے بعد سوچنے والی قوم بن گئے حجوم بن گئے بلکہ قوم تو ہم بنے نہیں آج تک تو ہم کیوں انڈونیشیا کے پاس جاتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں چونکہ ہمیں اس سے کیا ملنا ہے کچھ بھی نہیں لیکن ہم نے اجازت دی تو ایف ایٹ ایف اتنی ہمیں آنکھیں دکھا رہا ہے نا ایران کو دکھائی ہیں نا ان لوگوں نے ایران نے ایران کا کیا بگاڑ لیا انہوں نے ایران کھڑا ہے لیکن آپ یاد کھڑ ہی نہیں ہوئے تھا یہ تب ہوتا کہ جب ہمارے پارٹ پہ کوئی ایسی چیز ہوئی ہوتی کہ جو غیار دانستہ طور پر ہو گئی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہمارے سسٹم کو کس نے بریج کیا ہے چلی ہم تو فسیلیٹیٹر ہیں ہم تو فسیلیٹیٹر ہیں یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہو گئی یہی پر ذہنے دیجئے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور ہم نے یہ کر دیا کیونکہ اگر عبداللہ ملک صاحب کی یہ بات مان لی جائے تو جرم بہت بڑا ہو جاتا ہے آج کے پروگرام سے اتنا ہی کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ آپ